آدھے سر کا درد یا سر کا درد دونوں ہی انتہائی تکلیف دے ہوتے ہیں اس درد کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی اور آخر میں کہوا بھی بتاؤں گی جس کو پینے سے انشاءاللہ آپ کے درد میں آرام آئے گا اس لیے میری ویڈیو آپ آخر تک پلیز دیکھئے گا ایک دو نمبر ون یہ کہ موسم کی سبزیاں اور پھل زیادہ سے زیادہ کھایا کریں اور سبزیوں کو پکا کر یا سلات بنا کر دونوں صورتوں میں لازمی کھایا کریں کیونکہ یہ سر درد میں آرام دیتی ہیں ناشتہ لازمی کیا کریں کیونکہ دن کا آغاز اگر آپ خالی پیٹ سے کریں گے تو سارا دن ہی پھر آپ کے سر میں درد لازمی ہو سکتا ہے کافی تھوڑی سی سٹرانگ وہ پی لیا کریں کیونکہ اس کے استعمال سے سر چہرے گردن اور کندھوں تک کے پٹھے یعنی مسلس کو آرام ملتا ہے اور درد میں بھی کافی حد تک کمی آتی ہے پودینے کے تیل یا لیونڈر آئل کی مالک وہ بھی بہت فائدہ کرتی ہے فرائی جوسز وہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں ڈرائی فروٹ سے مربع ان کا استعمال بھی مفید رہتا ہے پڑ سکون نیم اچھی طرح سے لیا کریں اور شو شرابے سے دھور آ کریں پانی کی کمی جسم میں مت ہونے دیا کریں تیز دھوپ سے بچا کریں اور ٹائم پر کھانا کھایا کریں کیونکہ سر کا درد خالی پیٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے پروپر کھانا کھایا کریں اور کبھی پروپر کھانا کھانے کا ٹائم نہ ہو تو بسکٹ پھل وغیرہ لازمی لیا کریں اب میں آپ کو کہوہ بنانا بتاتی ہوں جس کو پینے سے آپ کا سر کا درد انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا تیز سے چار پودینے کی پتیاں لے لیں سفیز زیرہ چھٹکی بھر اور سانو بھی چھٹکی بھر ادرک ہافٹی سپون اور ایک چھوٹی سبز الائچی اور تھوڑا سا گرر یہ ڈال کے پانی میں اچھی طرح سے پکا لیں اور اس کہوے کو چھٹے چھٹے سے پلے لے کے پییں گے تو انشاءاللہ کافی فرق محسوس کریں گے اگر آپ کے سر کے درد میں افاقہ نہ ہو رہا ہو اور سر کا درد زیادہ آپ کا بگڑ جاتا ہو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں اور اگر آپ کو محسوس ہو ہلکا ہلکا سا بھی سٹارٹ ہوا ہے تو لازمی اسی ٹائم پہ گولی کھا لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت زیادہ نہ بگڑے اور اگر طبیعت خدا نہ خاصتہ زیادہ بگڑتی ہو سر کے درد کی وجہ سے تو بلڈ پیشر بھی ضرور چیک کروا لیا کریں اور ایک آخری اہم بات کچھ رہا کریں اور ٹینشن فری رہا کریں اور اپنے آپ کو بھی جو ہے پرسکون رکھا کریں تو انشاءاللہ سر کا درد آپ کا ٹھیک رہے گا